السلام علیکم ڈی ویورز آج ہم آپ کو کڈ بین گم سلائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کڈ بین کس طریقے پر گم سلائی بنا سکتے ہو وہ بھی نہایت نفاست اور خوبصورتی سے اور مین چیز جو ہے وہ ہے مشین سے بنانے کا طریقہ مشین سے گم سلائی آپ کس طریقے پر بنا سکتے ہو تو یہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے گم سلائی کے بارے میں اور وہ بھی کڈ بین کو تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے فیوزنگ کرنی ہے اب فیوزنگ کا میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے فیوزنگ صحیح سے کرنی ہے اور اس طریقے کو جو ہے وہ بلکل گرم استعمال کرنا ہے اس طریقے جتنی آپ کی گرم ہوگی جتنی آپ اس طریقے کو صحیح سے گرم کروگے تو آپ کی اس طریقے پر ہی فیوزنگ صحیح سے اور زبردست طریقے پر ہوگے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر فیوزنگ کرنی ہے یہاں سے جیسے آپ کٹ بین کی فیوزنگ کرتے ہو آپ نے سیم اس طریقے پر کرنا ہے لیکن توڑی سے آپ نے فرق کرنی ہے اور توڑا سا فرق آپ کرو گے تو اس سے آپ کی گم سلائی ہو جائے گی وہ بھی مشین کی مدد سے اس پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں وہ تقریباً کوئی سال پہلے کی ویڈیو تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اب ہمارے سبسکرائبر بھی ماشاء اللہ بڑھ گئے تب تو ہمارے پانچ یا چار ہزار سبسکرائبر تھے اب ماشاء اللہ تقریباً سو کے تک پہنچنے والے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو کیا کر دیتے ہیں دوبارہ گم سلائی کی ویڈیو بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس طریقے پر کیا کرنا ہے کپڑے کو فولڈ کر دینا ہے اب کپڑا فولڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس طریقے پر کیا کر دینا ہے دوبارہ اس کو پلٹ دینا ہے اب یہاں پہ آپ اس طریقے پر پلٹ لوگے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک چیز کی فرق کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس طریقے پر کپڑے کو باہر کے طرف نکال دینا ہے اس طریقے پر یہاں پہ آپ نے کپڑے کو باہر نکال دینا ہے اور یہاں پہ اس کو جنہیں دوبارہ سے اس طریقے لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ ایک پٹی نکال دینا ہے تقریباً آدھے انچ تک پونے انچ تک یہ ایک پٹی آپ نے نکال دینی ہے اور وہ پٹی آپ نے آڑی نکال دینی ہے یہاں پہ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو پٹی نکال دینی ہو وہ آڑی نکال دینی ہے یا آپ اس کو ترچی بھی کہہ سکتے ہو آڑی کہہ سکتے ہو کوئی بھی آپ سمجھ لو لیکن آپ نے آڑی پٹی نکال دینی ہے تو آڑی پٹی نکالنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو استری لگا دینا ہے اور اس کو ڈبل کر دینا ہے جیسے آپ اس کو ڈبل کر دوگے تو یہاں پہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد چلتے ہیں مشین پہ تو یہاں پہ ہم مشین پہ آگئی یہاں پہ میں نے شروانی بنا دی تھی اور یہاں پہ آدھے انچ میں نے اس کو باہر کے طرف نکال دیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں پہ ہم نے آدھے انچ کا کیا کر دینا ہے دو تین سوتر کا جو ہے وہ ہم نے کپڑا باہر کی طرف نکال دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہالیک کو یہاں پہ ماب لینا ہے اور اس کے بعد چانٹی لے لینی ہے یہ چانٹی لینے کیلئے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں وہی آپ نے وہی کام کرنا ہے جس طرح پر ہم حالے کی چانٹی کرتے ہیں آپ نے وہ چانٹی لے لینی ہے یہاں پہ میرا مقصد آپ کو گم سلائی سمجھانے کا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے شیروانی بنائی ہویا اور تقریباً دو تین سو ترکہ کپڑا باہر کی طرف دیکھ سکتے ہو یہ ہم نے نکالا ہوا ہے شیروانی میں آپ کپڑا باہر کی طرف دیکھ سکتے ہو آپ نے بھی سیم اس طریقے پر کپڑا باہر کی طرف نکال دینا ہے اور نکالنے کے بعد جیسے آپ یہ کپڑا باہر کی طرف نکال دو گے تو یہاں پہ آپ نے حالے کی چانٹی کرنی ہے اور حالے کی چانٹی جیسی ہی ہو جائے آپ نے حالے کی چانٹی میں خیال رکھنا ہے جتنی نفاثت سے آپ کر سکو حالے کی چانٹی اتنی نفاثت سے آپ نے حالے کی چانٹی کرنی ہے اور خیال رکھنا ہے حالے کی چانٹی میں آپ نے بالکل بھی کمپرومائز رنگ کرنا اب اس کے بعد آپ نے کہا کرنا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو جو اندر کے طرف کا کپڑا ہم نے فولڈ کیا تھا جو اندر کے طرف ہم نے کپڑا موڑ دیا تھا اس کپڑے کو آپ نے یہاں پہ سلائی لگا دینا ہے اس طریقے پر یہاں پہ آپ نے اس کو سلائی لگا دینا ہے کمیز حالے کے ساتھ اس کو اٹیج کر دینا ہے تو جیسے آپ اس کو یہاں پہ اٹیج کرنا شروع کر دوگے تو یہ اٹیج کرنا ہے اپنی سلائی پوری کر دینا ہے آخر تک لے کے جانئے ہیں اور حالہ ساتھ میں آپ نے چیک کرنا ہے حالہ آپ کا چھوٹا بڑا نہ آ رہا ہو تو اس سے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور یہاں پہ سلائی آخر تک یہ لگا دینا ہے لیکن یہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کٹ بین کے طرف جو اندر والا کپڑا تھا وہ آپ نے یہاں پہ سلائی کر دینی ہے اور جو کپڑا ہم نے بڑھا کے چھوڑا تھا وہ آپ نے باہر کے طرف ہی رکھنا ہے اس کو جو نا کمیز میں اندر کے طرف سلائی نہیں کرنا وہ باہر کے طرف رہے گا اس سے ہم اس کو گم سلائی بنائیں گے تو یہاں پہ آخر تک آپ نے سلائی مکمل کر دینی ہے اس طرح پر یہاں پہ آخر تک آپ نے سلائی مکمل کر دینی ہے اور حالیں کبھی خیال رکھنا ہے کہ حال آپ کا چھوٹا بڑا نہ ہو تو اس طریقے پر آپ نے انڈ تک سلائی لے آنی ہے اب جیسے یہ سلائی یہاں تک لے آنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ کا تقریباً آدھا کام ہو گیا اور یہاں پہ یہ نوکوں کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ نوک آپ کی صحیح سے بنے اور خوبصورتی سے بنے کوئی اس میں گڑھ بڑھنا ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہماری یہاں تک کام ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کی جو ایک مین چیز جو ہے وہ ٹیکنیک یہاں پہ لگانی ہے جو مین ٹیکنیک ہے وہ آپ کی یہاں پہ ہوگی اور جو آپ کا داروں مدار ہوگا گم سلائی پہ وہ یہاں پہ ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے جو پٹے کپڑا نکال آتا وہ کپڑا آپ نے یہاں پہ سلائی کر دینا ہے لیکن بند سیڈ آپ نے اندر کی طرف لانا ہے جو کپڑے کا ہے وہ آپ نے اندر کی طرف لانا ہے باہر کے طرف آپ نے بالکل بھی اس کو نہیں لانا اس کو اندر کے طرف ہی رکنا ہے تاکہ جو ڈبل فولڈ ہوا باہر کا سیڈ تھا خوبصورتی والا وہ باہر کے طرف آئے اور یہ جو کلے سیڈ تھے وہ اندر کے طرف آگئے تو یہاں پہ آپ نے جو پہلے سلائی لگا تھی اس کے اوپر یہاں پہ دوسری سلائی لگا کر اس کپڑے کو بھی یہاں پہ جوڑ دینا ہے تاکہ یہاں پہ مضبوطی آئے دونوں چیزوں میں ہم ایک سلائی سے دونوں کو جوڑ سکتے ہیں آپ بھی اس کو ایک سلائی سے جوڑ سکتے ہو لیکن یہاں پہ کام کی نفاست کا مسئلہ ہے کہ کام جو نہ نفاست سے اور مضبوطی سے ہو کیونکہ یہ گم سلائی ہوا ہوتا ہے تو اس طرح پر آپ نے یہاں پہ دو سلائیاں لگا دینا ہے تاکہ کام مضبوط ہو اور خوبصورت لگے فینشنگ میں آئے اور بعد میں کھلے نہیں کیونکہ گم سلائی اکثر اندر سے جو سلائیاں ہوتی ہیں وہ کلتی ہیں تو ہم اس وجہ سے اس پہ ڈبل سلائیاں کر رہے ہیں تو یہ سلائیاں آپ نے کیا کر دینی یہاں تک مکمل کر دینی اب یہاں پہ یہ سلائیاں مکمل ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کپڑا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اس کا مسئلہ نہیں وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا اب یہاں پہ آپ نے کیا کر دینا ہے فالتو کپڑا کار دینا ہے اس طریقے پر اب جیسے یہاں پہ یہ کپڑا کار دو گئے اس طریقے پر تو یہاں پہ آپ نے دونوں کو سلائیاں سلائی کر دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو ایک کپڑا تھا ہمارا وہ تھا ہم نے بعد میں لگا دیا اور ایک جو نے شروانی کا ہم نے اندر کے سائیڈ کا بڑھا کے چھوڑا تھا وہ دونوں کپڑوں کے آپ نے یہاں پہ سلائی کر دینی ہے تو یہاں پہ پہلے سب سے پہلے آپ نے جو سائیڈ والے ہیں وہاں پہ سلائی کر دینی ہے سائیڈوں میں اس طریقے پر یہاں پہ اس کو مضبوط کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کپڑے کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو مکمل کر دینا ہے اس طریقے پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ نے اس کو سلائیاں لگا دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر اب جنہ ہم دونوں کپڑوں کو آپس میں جوڑ دیں گے جو اندر کی ہماری گم سلائی ہونے والی تھی وہ سلائیوں کو ہم جوڑ دیں گے اس طریقے پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سائیڈوں سے جوڑ دینا ہے اس کو بعد آپ نے پلٹ لینا ہے اس طریقے پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے ان دونوں کو پلٹ لینا ہے اب جیسے اس کو پلٹا دو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ نے اس کو پلٹا دینا ہے نوک اس کی خوبصورتی سے بنا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو نوک ہمارے بن گئے خوبصورتی سے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو سلائی ہے وہ لگا دینے اور آپ کی گم سلائی ہو جائے گی بہترین کر کے زبردست طریقے پر وہ مکمل ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ یہ سلائی آپ میں مکمل کرتی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سلائیاں آپ نے اینڈ تک لے کے جانی ہے یہ سلائی آپ مکمل کر دو گے تو یہ آپ کا جو ہے وہ گم سلائی بہترین اور خوبصورت اور نفست کے ساتھ مکمل ہو گیا بالکل آسانی کے ساتھ کوئی بھی اس میں مشکل کوئی بھی اس میں مشکل پیش نہیں آئے گیا اور آسانی سے آپ اس کو مکمل کرسک ہوگے لیکن یہاں پہ آپ نے یہ سلائیوں کے ساتھ خیال کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ سلائی جو ہے یہ سی سے لگا دینے اور فینشنگ سے لگا دینے تاکہ کوئی مسئلہ اس میں نہ آئے تو یہاں پہ آپ نے اس کو سلائی لگا دینے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو لیکن یہ سلائی آپ نے تھوڑی اتحاد کرنی ہے سے ہوگا تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور یہاں پہ یہ سلائی مکمل کرنی ہے انڈ تک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے یہ سلائی مکمل کر دی اب سلائی مکمل ہونے کے بعد یہ ہمارا کٹ بین جو ہے یہ گم سلائی ہو گیا اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا کٹ بین نہایت زبردست اور بہترین کر کے تیار ہو گیا تو یہ آپ دیکھ لو یہ ہمارا ریزلٹ ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں ملیں گے نیکس ٹیوڈیو میں اللہ حافظ